بڑا انٹرسنگ ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے آپ نے فرمایا کہ اقلیتوں کو ہر طرح کا تحفظ ہوگا ان کو اپنی عبادت خانے بنانے کا اجازت ہوگی ان کو عبادت کرنے کی اجازت ہوگی لیکن تبلیغ کی اجازت اسلامی ممالک میں نہیں ہوگی یہ کیوں؟ اب دیکھیں ہم بھی تو غیر مسلم ملک میں بیٹھے ہیں ہم یہاں پہ مسجدیں بھی بناتے ہیں ہمارے یہاں پہ تبلیغی جماعت والے بھی آتے ہیں ہمیں دروازہ کھٹ کراتے ہیں کہ آؤ جی ملک صاحب چل کے دس دن ہمارے سے تبلیغ کرو ہم یہاں پہ پوری طرح تبلیغ کر رہے ہیں یہ ہمیں اجازت دیتے ہیں ہم کیوں ان کو اجازت نہیں دیتے ہیں بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے اصل پہلی بات تو ہی کہ خود ان کے مذہب میں ان کے مذہب میں اس چیز کی چھوٹ ہے کہ ٹھیک ہے آپ یہ وہ کریں لیکن ہمارے مذہب میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنی دعوت دیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں مذہب اسلام اسلام کو سمجھنے میں آج کی دنیا نے غلطی کی ہے اسلام کی سلامتی اور ایمان کی عمر کو پہچانا نہیں ہے جیسے میں نے بتایا کہ آپ کے لیے چیز بڑی سرپرائزنگ ہے کہ اقلیتوں کی کتنی آزادی ہیں اتنی آزادی ہیں کہ یہاں تک کہ وہ اقلیتیں شراب کی تجارت کر سکتی ہیں شراب پی سکتی ہیں پلا سکتی ہیں ان کو تجارت تک کی اجازت ہے ایون خنزیر کی تراج تجارت کی اجازت ہے خنزیر یعنی کھانے کی اجازت ہے البتہ اتنی شرط لگاتا ہے اسلام کہ آپ خنزیر اس آبادی میں سے لے کے نہ گزریں جو مسلمانوں کی آبادی ہیں اور آج کل تو اس کی ضرور پیش نہیں آتی اب پاکستان ہے اب پاکستان میں بڑھ ڈبوں میں پیک ہو کر خنزیر کا گوشت غیر مسلم ہوگا پہنچ گیا اور انہوں نے کھا لیا تو اسلام اجازت دیتا ہے اب آپ سوچیں خنزیر کا لفظ ہے پاکستان میں تو آگ لگ جاری یہ تو بلوا ہو جائے گا یہ لاعلمی ہے یہ لاعلمی ہے اسلام کی غصت سے نواقفیت ہے اور یہی وجہ ہے کہ مجھے اب خیال آتا ہے کہ پاکستان میں بعض اوئے شراب خانہ ایک گری کچھے میں چل رہا ہے تو جناب پھڑا ہو جاتا ہے وہاں گامہ کہ دیکھو جی اور نواز شیف کا دور حکم میں شراب خانہ چل رہا ہے حالانکہ وہ کسی عیسائی کا ہوگا عیسائی عیسائیوں کے لئے کھول کے بیٹھا ہے مسلمانوں کو بیچنے کی اس کو اجازت نہیں ہے وہ کرائم ہوگا لیکن اب اس کو آپ نے اتنا ہائی لیٹ میڈیا نے کر دیا تو انگامہ حکومت کے اوپر یہ پتہ نہیں بھئی قلیت شراب پینے والی بھی موجود ہیں میں نے بتا ہے خنزیر تک کا جزیہ موجود ہے تو یہ ساری اسلام کی وسط ہے تو اسلام کو پہچانا نہیں یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر اسلام کا ایسا خوف پھیل گیا اور ایک ایسی دہشت کہ اسلام کا مطلب ہے کہ دہشت گردی جو ہے وہ دنیا کے اندر عام ہو جانی ہے اور لوگ خوف زدہ ہوتے ہیں کہ نہیں نہیں اسلام نہ آ جائے اب امریکہ میں وہ کہتے ہیں یا شریعت کی نافذ نہ ہو جائے یا اسلامائیزیشن نہ ہو جائے بس پہ تباہی آ جائے حالانکہ اسلام کی اسلامتی کو میں نے کہا بتایا کہ موجود ہوتے کہ تسلط حاصل اسلام کو پھر بھی اقلیتوں کے ساتھ تحفظ کا عالم یہ ہے ان کی معاشرتی اتنی آزادی ہے کہ وہ اپنی معاشرتی آزادی میں تو ہمیں کوئی اختیار ہی نہیں ہے یعنی معاشرتی آزادی میں جیسے چاہیں نکاح کریں طلاق دیں ہیبہ کریں وقف کریں یہاں تک کہ اسلام میں جن عورتوں سے نکاح حرام ہے ان کے مذہب میں اگر اجازت ہے تو وہ نکاح کر سکتے ہیں عدد میں نکاح کرنا اسلام میں حرام ہے ان کے مذہب میں عدد میں نکاح کی اجازت کر سکتے ہیں یعنی معاشرتی جو ہے وہ قوانین میں تو بالکل ہی آزاد کر دیا ہاں البتہ مالی قوانین میں میں نے بتایا پابندیاں لگا دیں کہ سود ان کے لیے وہ کی کرنے کی اجازت نہیں ہوگی لیکن میں نے بتایا خنزیر اور شراب ان کو بیچنے اتجاز کرنے کی اجازت ہوگی ہاں البتہ مسلمان آبادیوں کے اندر سے خنزیروں کو لے کے نہ گزریں اب بتائیے اب ایسی آزادی پوسیمت پہ فوجداری جو قوانین ہیں فوجداری اور تازیری قوانین میں بتا دیا کہ ان کو جہاں اسی طرح کے چوری ڈاکہ ظلم کے نتیجے میں اسی طرح کی سزائے دی جائیں گی جو اسلام میں ہیں لیکن ان کو سنگسار نہیں کیا جائے گا کیونکہ سنگسار کرنے کے لیے احسان کی شرط ہے اور احسان جو ہے وہ غیر مسلم میں پائے نہیں جاتا وہ موسی نہیں بن سکتا لہذا اس کو سنگسار کی بھی اجازت نہیں ہے اس کو بھی سو کوڑے مارے جائیں یہاں تک فرمایا اب اس سے آپ اندازہ کریں کہ اسلام نے کتنی جو اس کو سولتے دی ہیں غیر مسلم کو لہذا یہ کہنا کہ بھئی وہ اسلام کے اندر وسط نہیں تو اسلام میں اتنی وسط ہے کہ اس لئے اسلام نے کہا کہ ضرورت ہی نہیں ہے فیا قدب قیمہ اس قرآن میں سارے مذہب بند ہیں لہذا اسلام اگر موجود ہے وہاں پر اب اگر ہیسائیت اپنی عبادت خانوں میں عبادت کرتی ہے بس آپ کو اجازت ہے اب آپ کو دعوت دینے کی اجازت نہیں کیونکہ آپ کی مثال تو ایک چراغ کی اور یہاں تو سورہ نکلاوا ہے تو سورہ کے سامنے چراغ دکھانا اس کی عقل بھی اجازت نہیں دیتا ہے اسے اسلام کی چھتری ہوتے ہوئے آپ کو اپنی دعوت دینے کی اجازت نہیں ہاں اپنی خواہش پر اپنے مذہب کو فالو کرنے کی اجازت ہے سبحان اللہ شکریہ